موسیقی السلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے What is Meniscus Chemistry of Physics میں منسکس کیسے کہتے ہیں یا In Time of Liquids منسکس کیسے کہتے ہیں جب ہم لیکوڈ کو کسی ٹیوب میں یا ٹیس ٹیوب میں ڈالتے ہیں تو لیکوڈ کا سرفیس جو ہے وہ ایک کروڈ شکل اختیار کر لیتا ہے اور اس شکل کو اس شیپ کو The shape of liquid surface in a ڈیس ٹیوب is called Meniscus So Meniscus کو ہم اس طرح دیفائن کرتے ہیں کہ The shape of liquid particularly liquid surface کی بات ہم کرتے ہیں The shape of liquid in a ڈیس ٹیوب is called Meniscus اس ٹیوب میں لیکوڈ جو ہوتا ہے وہ کس طرح کا کروڈ شیپ اختیار کر لیتا ہے کسی ٹیس ٹیوب میں لیکوڈ کے surface کی کروڈ کو شیپ کو ہم منسکس کہتے ہیں ٹھیک ہے اب منسکس کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہم دو terms جو ہے ان کو explain کر دیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ liquid molecules experience two type of forces of attraction ایک کو ہم کہتے ہیں cohesive forces یا اس کو ہم simply cohesion بھی کہتے ہیں liquid molecules جو ہوتے ہیں ان میں ایک قسم کا جو force of attraction ہوتا ہے ان کو ہم cohesion یا cohesio forces کہتے ہیں cohesion یا cohesio forces this is the force of attraction the forces of attraction existing among liquid molecules liquid کے molecules جو ہوتے ہیں ان کے اپنے بیچ کا جو force of attraction ہوتا ہے اس force of attraction کو ہم cohesio force یا cohesion کہتے ہیں for example ایک گلاس میں ہم نے پانی لیا ہوا ہے تو یہ پانی جو ہے یہ اربو کربو اچٹو او مالیکی سے بنا ہوا ہے اور یہ اچٹو او مالیکیول ایک دوسرے کو ہائیڈروجن بانڈنگ سے اٹریکٹ کرتے ہیں ہائیڈروجن بانڈنگ کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ یہ چمٹے ہوئے ہیں لہٰذا ہائیڈروجن بانڈ is the cohesio force which is operating among the water molecules in liquid water ٹھیک اب دوسرا قسم کا جو force of attraction ہے جو liquids میں جو ہے operating ہوتا ہے ان کو ہم کہتے ہیں adhesive forces یا simply ان کو ہم کہتے ہیں adhesive forces یا adhesive forces کو کہتے ہیں the forces of attraction between liquid molecules and walls of container جو liquid molecules اور wall of container کے بیچ کا attraction ہوتا ہے تو ایسے interaction کو ہم adhesive interaction or adhesive forces کہتے ہیں for example ایک glass میں ہم نے پانی لیا ہوا ہے تو وہ پانی glass کے ساتھ جو interaction کر کے glass کو گیلا کرتا ہے تو اس interaction کو ہم adhesive forces یا adhesive forces کہتے ہیں لہٰذا at the same time liquids کو adhesive forces اور adhesive forces دونوں کو experience کرتا ہے ٹھیک اب دیکھیں لٹ سے ہمارے پاس ایک small tissue ہے اور اس tissue میں ہم liquid ڈال لیتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر liquids جب ہم اس میں ڈال لیتے ہیں تو یہ کچھ اس طرح کا shape یا کرو بناتا ہے اگر آپ دیکھیں تو یہ کرو concave ہے اسے منسکس کو اسے shape of liquid inertis tube کو ہم کہتے ہیں concave منسکس اب concave منسکس کون بناتا ہے وہ liquid جن میں stronger adhesive forces ہوتے ہیں اپنے آپ کو attraction کے ساتھ molecules wall up container کو بھی attract کرتے ہوتے ہیں لیکن اگر liquid molecules اور container کے بیچ کا attraction stronger ہے تو liquid container کے walls کی طرف چھڑ جاتے ہیں اور as a result of this ascending we get a concave منسکس so concave منسکس کب بنے گا جب adhesive forces stronger ہو cohesio forces ہے ٹھیک ہے اور دوسری قسم جن کے cohesio forces adhesi forces سے زیادہ ہو تو liquid wall container کے ساتھ کم interaction کریں گا اور ایک دوسری کے ساتھ زیادہ interaction کریں گے لہٰذا as a result such interaction ہمارے پاس جو منسکس بنتا ہے وہ اوپر کی طرف ابرہ ہوا ہوتا ہے یعنی وہ convex ہوتا ہے اور ایسے منسکس کو ہم کیا کہتے ہیں convex منسکس سو جو منسکس بنتا ہے convex منسکس یا concave منسکس یہ دونوں easy result interaction of cohesive and adhesive forces ہوتی ہیں اگر cohesive forces زیادہ ہوں گے adhesive منسکس سی تو ہمارے پاس convex منسکس بنے گا اور اگر adhesive forces زیادہ ہے cohesive منسکس سی تو ہمارے پاس concave منسکس بنے